پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں قائم ایک عظیم الشان مسجد جسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے سعودی حکومت کی مدد سے دس لاکھ سعودی ریال کم و بیش ایک کروڑ بیس لاکھ امریکی ڈالر سے تقریباً دس سال کے قلیل عرصے میں تعمیر ہونے والی یہ مسجد تقریباً تین لاکھ نمازیوں کی گنجائش رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے انوکھے طرز تعمیر کے باعث تمام مسلم دنیا میں بہت زیادہ مشہور و معروف ہے اور دنیا اس مسجد کو شاہ فیصل مسجد کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شاہ فیصل مسجد کے کچھ ایسے پہلوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں شاید اس سے پہلے آپ واقف نہ ہوں مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو ہر وقت اور بروقت آپ تک پہنچ سکے دوستو فیصل مسجد پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں قائم ایک عظیم الشان مسجد ہے جسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا احزاز حاصل ہے یہ عظیم مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کے باعث تمام مسلم دنیا میں بہت زیادہ مشہور و معروف ہے مسجد کا سنگ بنیاد اکتوبر 1976 کو رکھا گیا اور تقریباً دس سال کے قلیل عرصے میں 1987 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی دوستو تین لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش رکھنے والی اس مسجد کا اندرونی خطہ اکاون ازار نو سو چوراسی مربع فٹ اور گمبت کی انچائی ایک سو پچاس فٹ جبکہ چار مناروں کی بلندی دو سو چھاسی فٹ کے قریب قریب ہے شاہ فیصل مسجد کی تعمیر کی تحریک سعودی فرما رواز شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے 1966 کے اپنے دورہ اسلام آباد میں دی 1969 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منقد کرایا گیا جس میں سترہ ممالک کے پچاس سے زائد ماہر فن تعمیر نے اپنے اپنے نمونے پیش کیے اور تقریباً چار روز کے بحث و مباعثے کے بعد ترکی کے دیدت دلوکے کا پیش کردہ نمونہ اس مسجد کی تعمیر اور اس مسجد کو بنانے کے لیے منتخب کیا گیا پہلے پہل اس نمونے کو روایتی مسجدی محرابوں اور گمبدوں سے مختلف ہونے کی وجہ سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا لیکن مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقعی یہ مسجد کی خوبصورت فن تعمیر نے تمام نقادوں کی زبان گنگ کر کے رکھ دی سعودی حکومت کی مدد سے دس لاکھ سعودی ریال جو کہ کمو بیش ایک کروڑ بیس لاکھ امریکی ڈالر کی لاغت سے انیس سو چھتر میں شاہ فیصل مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا اور تعمیری اخراجات میں بہت بڑا حصہ دینے پر مسجد اور کراچی کی اہم ترین شہرہ کو انیس سو پچھتر میں شاہ فیصل کی وفات کے بعد ان کے نام سے منصوب کر دیا گیا دوستو دس سال کی قلیل مدت میں انیس سو چھاسی میں شاہ فیصل مسجد کی تکمیل کا کام مکمل ہوا اور اس کے آخاتے میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے نام سے ایک یونیورسٹی بنائی گئی جبکہ سابق صدر پاکستان جرنل محمد زیاء الحق کے مزار کی ایک چھوٹی سی امارت مسجد کے مرکزی دروازے کے بلکل قریب واقع ہے شاہ فیصل مسجد پانچ ہزار مربع میٹر پر مخیط ہے اور بیرونی اخاتے کو شامل کر کے اس میں بیک وقت تین لاکھ نمازیوں کی گنجائش موجود ہے جبکہ یہ دنیا کی بڑی مسجد میں سے ایک اور برے صغیر کی سب سے بڑی مسجد کہلاتی ہے فن تعمیر جدید ہے لیکن ساتھ ہی روایتی عربی فن تعمیر کی نمائندگی بھی کرتا ہے جو کہ ایک بڑا تہکونی خیمے اور چار میناروں پر مشتمل ہے روایتی مسجدی نمونوں سے مختلف اس مسجد میں کوئی گمبد نہیں ہے اور ایک خیمہ کی طرح مرکزی عبادتگاہ کو چار میناروں سے سہارا دیا گیا ہے مینار ترکی فن تعمیر کے اکاس ہیں جو عام مینار کے مقابلے میں بہت زیادہ باریک ہیں شاہ فیصل مسجد کے اندرونی حصے میں مرکز میں ایک بہت بڑا برقی فانوس نصب ہے اور مشہور زمانہ پاکستانی خطات صادقین نے دیوار پر اپنے فن خطاتی سے قرآنی آیات تحریر کی ہیں جو کہ مغربی دیوار سے شروع ہو کر مشرقی دیوار کے اختتام تک خوبصورت قرآنی آیات کی تحریر پر مشتمل ہے دوستو مسجد کا فن تعمیر عرصہ دراز سے ہونے والے جنوبی اشیائی مسلم فن تعمیر سے بہت زیادہ مختلف ہے اور کئی انداز میں روایتی عربی ترکی اور ہندی طرز تعمیر کا امتزاج ظاہر کرتا ہے دوستو شاہ فیصل مسجد شہرائے اسلام آباد کے بلکل اختتام پر واقع ہے جو کہ شہر کے آخری سرے میں مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصورت منظر پیش کرتی دکھائی دیتی ہیں یہ اسلام آباد کے لیے ایک مرکز اور اسلام آباد کے شہر کی سب سے مشہور پہچان ہے اور اس مسجد کو سعودی حکومت کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک توفے کے طور پر دیا گیا جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی دوستو آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ